یہ میرا وائرلیس کی بورڈ ہے جو کہ کام نہیں کر رہا ابھی اس میں دیکھتے ہیں اس میں بٹن جو کام نہیں کر رہے ہیں میرے پاس وہ کچھ یہ والے ہیں اے میں دوبارہ چیک کر لیتا ہوں ایک دفعہ تو یہ والے بٹن نہیں کام کر رہے ہیں یہ نہیں چاہ رہا اے نہیں لکھ رہا یہ دیکھیں میں آپ کو سامنے رہاتا ہوں اے نہیں لکھ رہا ایو بھی نہیں لکھ رہا ایو لکھ رہا ای لکھ رہا زیڈ لکھ رہا زیڈ بھی نہیں لکھ رہا تو اس طرح یہ کام نہیں کر رہے کچھ بٹن کچھ کر رہے ہیں 1 نہیں لکھ رہا 2 نہیں لکھ رہا 3 4 5 6 7 8 9 0 یہ بھی نہیں لکھ رہا یہ کیا tab tab بھی نہیں شاید کام کر رہا caps lock بھی کام نہیں کر رہا caps lock کام کر رہا اور shift دیکھتے ہیں shift بھی کام کر رہا caps lock کر رہا اچھا control alt delete control alt delete دیکھتے ہیں کام کر رہا کہ نہیں چلیں جی پھر اس کو کھول کے جگہ کرتے ہیں چو جی جبارہ میں سیٹ پر آگئی ہوں پہلے اس کے سیل نکال لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کھولنا سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کے سارے پیج کھول لی ہیں یہ سارے پیج تو پھر کھول کے میں آپ کو دھاتا ہوں تو جی یہ سیل بھی ویسے تو میں نے اس میں نہیں ڈالے تھے اور یہ 2.4 جی ہے وائلس تو اب اس کا دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے سیل تو میں نے یہ ڈال کے دیکھ لیا تھے اب یہ اس کی کٹ ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں اور یہ اس کا جو لیپ ٹاپ کی طرح شاید کچھ بنایا ہوا ہے اس نے تو اس کو بھی چک کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو جی میں نے اس کی کٹ بھی سائیڈ بھی کر دی اور کیٹ اس کی یہ والی تھی اس میں جو ایک لیڈی بھی لگی ہوئی ہے اور پیچھے تھوڑا سرکٹ میں اس کے کچھرہ بھی تھا جو کہ میں نے تھوڑا سا اس کو کلین کر کے دیکھتا ہوں کیا کیا بنتا ہے اس کا تو یہ لیپ ٹاپ کی طرح ہی ہے تقریباً جس میں ایک یہ لیئر ہے تو لیپ ٹاپ کی طرح جو کی بوڑو تھا اور یہ دوسری ہے تو پریشر پوائنٹ سے جب یہ ملتا ہے تو یہ ایک دکی کھان کر رہا ہے اس کے پر لگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کے جو پریس ہوتا ہے تو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی ایک دو صاف کر کے دیکھتے ہیں اور مزید اس کو دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے کیا چلتا ہے اس کے بعد اسے مل کرنے گا ٹھیک ہے جی میں نے اس کے لیے صاف کر دی ہیں اس میں تین وہ ڈالی میں اس نے شیٹس یہ شیٹ ہے جس کے پر کچھ کنڈکٹیوٹی ہے پارس ہیں پھر یہ دوسری شیٹ ہے جو دونوں کو سیپریٹ کہہ رہی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کنیکشنز ہوئے میں ہیں تو میرا جس طرح یہ والا پٹن نہیں کام کر رہا میرا خیال ہے یہ کٹھا ہی ہے پوری لائن ایک ہے اس کی جس میں اس کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہیں یہ ادھا جا کے کنیکشن جا رہا ہے اور یہ یہاں سی طرح کنیکشنز باقی ہوتے ہوئے جا رہے ہوں گا تو اس کے ساتھ جو میر رہا ہے کنیکشن کو اسی طرح یہ والا کنیکشن ہے دیکھیں یہ والا ایسے ہی ہے اس طرح کنیکشن بے میں ہیں تو اس کو میں سرکٹ کو اب دوبارہ لگا کر دیکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کام کرتا ہے کہ نہیں یہاں سے بھی میں نے کنیکشنز صاف کی ہیں اس کے اور اس کے نیچے جو یہ لگا ہوا ہے یہ سیلیکون ٹائپ ایک چیز ہے تاکہ پریشر صحیح طرح پڑ سکے اس کے پر تو چلیں جی اسمبل کی طرف جاتے ہیں یہ اسمبل کرنے کے لیے ایزی ہے بڑا اس کو اس کے پر رکھ دیا اور اس کے بعد اس کے سکریو ٹائٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ رکھ دیا اس کے پر اور اس کے بعد اس کے سکریو ٹائٹ کرنے ہیں تو میں سکریو ٹائٹ کر کے پھر آپ پتہ آتا ہوں تو جی یہ کنیکشن میں نے بھی ٹائٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں آپ تین ایک سکریوز لگا دی ہیں اب میں اس کو بند کرتا ہوں اور پھر دوبارہ چک کرتا ہوں کہ آیا کہ اس میں کچھ ایمپرومنٹ آئی ہے اگر نہیں آئی ہے کچھ اور دیکھنا پڑے گا مطلب کچھ اور طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں جی ابھی میں سکریوز ٹائٹ کر رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سکریوز ٹائٹ کرنے کے بعد ہی کچھ صورتحال بتائے گی مطلب صحیح بتا لگی کہ جی کیا اس کیونکہ سارے سکریوز ٹائٹ کرنا ہی بہتر ہے اس کے بغیر چک کرنا بس اور ویسے بھی میں اگر نہیں چل رہا ہوگا تو کھولنا نہیں ہے دوبارہ بہتر ہے کہ اس کیونکہ سکریوز ٹائٹ کر لیے جائیں بہتر دیکھا دیں تو سکریوز سارے ٹائٹ ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چیس سات آٹھ نو دس کیارہم بارہ تیرہم چودہم پندرہ پندرہ سکریوز لگے ہیں اس میں تو اب ہم سلڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا اس کا اس کا دعمل کیا ہوتا ہے اچھی ابھی تو انٹر کا پٹن تو نہیں کام کر رہا بلکہ کوئی پٹن نہیں کام کر یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا مسئلہ نوگل دوبارہ نرتوار کے لئے کہ یہ ہو سکتا ہے سلیپ موڈ پر چلا گیا ہو لیکن جلا کر رہا ہے چلنے کا نام نہیں لے گا کیونکہ یہاں بھی جو کنیکشن سے وہ بھی لوس پڑھ گئے تھے تھوڑے سے یہاں بھی جو کنیکشن اب یہ تو بالکل نہیں چھار رہا سلیپ موڈ پڑھ گیا سلیپ موڈ پڑھ گیا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے سل دوسری رہ لے سل دوسری رہ لیں سلوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ پہلے تھوڑا سا بھی لکھنا سا بھی لکھی نہیں رہا تو اس کے مطابق دوبارہ کھولنا پڑے گا تو ابھی بعد میں کھولیں گے اس کے پھر دیکھیں گے اس میں باقی اس کے اندر آئیس ہی لگا ہوا تھا چپ کے اندر سرمکس لگے ہوئے تھے پاور کیپیسٹرز اور کچھ زیادہ ریزسٹنس لگے ہوں گے تو وہ ہی پیپر شیٹ کی مسئلہ تھا میں ایسے کر سکتا ہوں کہ پریس کر کے تھوڑا سا پھر اس کو ٹرائے کر کے یہاں پر سیل ہے یہ جگہ بھی دیفرن طرح سے بنای ہے بلنہ اس کی چپ یہاں پہ آکے میر رہی تھی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے تھوڑا سا پریس کرنے کے ویسے نہیں ہو رہا چلیں جی ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے ٹینکیو